چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے غلامی کے اسیروں کی یہی خاص آدھا ہے ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یک جا اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے یعنی وہ قومیں جو حق بات پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی ان قوموں کے اوپر وہ حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں جو حکمران وقت کے ساتھ ان کی سب سے بڑی سزا بنتے ہیں رجوری پنچ کا بے انتہا خوبصورت اور تاریخی علاقہ وہ علاقہ جس علاقے میں اگر لائن اف کنٹرول نہیں ہوتی اگر انسو سنتالس میں اس علاقے کا ایک بڑا حصہ پاکستان کے قبضے میں نہیں چلا جاتا تو شاید آج جمع کشمیر کی تاریخ رجوری اور پنچ ان دو علاقوں کے حکمران لکھ رہے ہوتے آج رجوری اور پنچ کے ان دو علاقوں کے لوگ جمع کشمیر کے وزیر آلہ کی کرسی پر بھی بیٹھے ہوتے اور اس سے پہلے جمع کشمیر کے وزیر آزم کی کرسی پر بھی بیٹھے ہوتے لیکن انسو سنتالس میں یہ علاقہ دو حصوں میں بٹ گیا اس علاقے کے دو حصوں میں بٹنے کے بعد وقت کی حکومتوں نے نجانے کیوں ان دونوں علاقوں کو اس طریقے سے اگنور کیا کہ آج ان علاقوں کی حالت دیکھنے والی ہے سڑکوں کا جال آج 76 سال کے بعد آہستہ آہستہ تمام جتنے بھی گاؤں ہیں علاقوں میں وہاں تک پہنچنے لگا ہے اور کچھ ات تک لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر دہشتگردی اس جمع کشمیر میں نہیں آتی شاید آج بھی کئی علاقے ایسے ہوتے ہیں رجوری پنچ میں جہاں تک سڑک نہیں ہوتی اور آج بھی پیدل لوگ ان علاقوں کی طرف جاتے اور جس علاقے میں اس وقت کھڑا ہوں میں پنچ یہ ایک تاریخی علاقہ ہے پنچ پرنسپالٹی آج نہیں بلکہ تاریخ کی کتابوں میں آپ کو اس کا لمبا چوڑا ذکر ملے گا کونسا علاقہ جس علاقے سے میر پنچی آئے جس علاقے سے کانگرس کے سب سے طاقتور لیڈر چودری محمد اسلم آئے رفیق خان جعوید رانا مسود چودری جنہیں گجر بکروال قبیلہ کے لوگ بابا قوم بھی کہتے ہیں اور ان کی وفات کے بعد بھی آج بھی لوگ ان کی کمی محسوس کرتے ہیں اس کے علاوہ بشیر ناز مشتاق بخاری جی ایم جان جھانگیر میر اور پنچ کی ایک قدعور اور صرف قدعور ہی نہیں بلکہ سیاسی طور پر ایک مضبوط شخصیت یشبال شرمہ بھی اسی پنچ کے علاقے سے آتے ہیں جس علاقے میں سائی میرہ کا مزار جس علاقے میں ننگالی صاحب سکھوں کا سب سے پوتر استان اور جس علاقے میں ہندو کا بہت پوتر استان بودھا عمرنات جس علاقے میں ہو اس علاقے کی خالت یہ ہے کہ آپ اس علاقے میں آتے ہیں تو اگر آپ کو کھانے کے لیے ایک اچھی جگہ ڈھونڈنی ہے تو آپ کو صفر ملتا ہے صفر یہاں ریسٹورنٹ کا نام بھی ہے اس کے اندر میں کھڑا ہوں لیکن صفر سے میری مراد زیرو ہے صفر سے میری مراد زیرو ہے یعنی نہیں ملتا آپ کو رہنے کے لیے اچھی جگہ کیا آپ تلاش کریں گے تو رہنے کے لیے ایک اچھی جگہ آپ کو نہیں ملے گی آپ گھومنے فرنے کے لیے باہر نکلیں گے تو تاریخی مقامات ہونے کے باوجود یہاں آپ کو سڑک کے کنارے کے اوپر یا سڑکوں کے اوپر کوئی بورڈ نہیں ملے گا جو آپ کو بتائے گا کہ یہاں کی سب سے امپورٹنٹ آرکیالوجیکل سائٹ کونسی ہے اور تھوڑا سا آگے اور بڑھیں تو جب آپ اس علاقے میں آتے ہیں اس علاقے کا ڈاگ بنگلا اور اس علاقے کا ٹی آر سی نشاندہی کرتا ہے کہ اتنے طاقتور سیاسی لیڈروں کے ان علاقوں میں ہونے کے باوجود یہاں کی ترقی یہاں کی تعمیر و ترقی کی حالت کیا ہے اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے لگ جاتا ہے صفر آخرکار رجوری پنچ کے اس علاقے میں کیوں ہیں وجہ کیا ہے وہ انویسٹر جو دور دور کے ان علاقوں میں انویسٹ کرنے کے لیے آنا چاہیے تھا جسے ان علاقوں کو گود لینا چاہیے تھا اور ان علاقوں میں ٹاپ کلاس انفرسٹرکچر تیار کرنا چاہیے تھا تاکہ بڑے پیمانے پر سیاہ ان علاقوں میں آتے ان علاقوں کی تاریخی اہمیت ان کو سمجھ آتی اور ان علاقے کے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا اور اس بات کا دنیا کو پتا چلتا کہ پنچ ایک ایسا علاقہ ہے جس علاقے میں یشبال شرمہ نام کا ایک ہندو برادری سے تعلق رکھنے والا لیڈر مسلمانوں کا بھی ایک بہت بڑا رہنما بن کے اُبھرا اور صرف اتنا ہی نہیں اس کا سیاسی وزن یہ تھا کہ بڑے بڑے سیاسی لیڈر جب اس علاقے سے انتخابات میں اترنے کی بات کرتے تو یشبال شرمہ کا آشربات ضروری تھا یشبال شرمہ کا ساتھ ہونا ضروری تھا یشبال شرمہ ایک مثال نہیں ہے ایسی کئی مثالیں آپ کو رجوری پنچ کے اس علاقے میں ملیں گی آخر کار صفر کیوں میرا سوال سیدھا ہوتا ہے سٹیخ ہوتا ہے اس لئے بہت ساری سیاسی جماعتوں کے ورکر پریشان ہو جاتے ہیں یہ میرا سوال میری ذاتیات کے لیے نہیں ہے سوال آپ کے علاقوں کے لیے ہے سڑک اگر پنچ کے لیے آئے گی تو آپ ہی آرام کے ساتھ پنچ پہنچیں گے ڈبل لین ہوگی تو آپ اور زیادہ سکون کے ساتھ پنچ پہنچیں گے یہاں ٹورسٹ آئیں گے یہاں سیاہ آئیں گے تو آپ کے علاقے کی ایکانومی اور زیادہ بڑھے گی یہاں کے جتنے بھی خوبصورت علاقے ہیں ان خوبصورت علاقوں کو ایکسپلور کیا جائے گا یہاں ٹاپ کلاس ہوتلز بنیں گے یہاں ٹاپ کلاس ریسٹورنٹ بنیں گے یہاں پر کھانے کی اچھی سویدھائیں ہوں گے کھانے کے اچھے آؤٹلٹس ہوں گے اس کا فائدہ بھی پنچ کے لوگوں کو ہوگا آپ کو دنیا کو اگر اٹریکٹ کرنا ہے دنیا کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ کا پیکج ہونا ضروری ہے تو پیکج جب تیار ہوگا دنیا آپ کو دیکھنے کے لیے آئے گی مگر سوال یہ کہ جن سیاسی جماعتوں کی حکومت اس جمعو کشمین میں پانچ اگز دوہزار انیس تک تھی جو سیاسی جماعتیں آج بھی تین سو ستر اور پینتیسے کو لے کر کہتے ہیں کہ یہ تین سو ستر اور پینتیسے ہماری ترقی کا ہماری کامیابی کا زامن تھا اور یہ انشور کرتا تھا کہ ہم ترقی کریں اور ہماری اپنی آئیڈنٹیٹی بھی بچی رہے ہماری آئیڈنٹیٹی کو نخصان نہ پہنچے اس سیاسی جماعتیں اس بات کا جواب رجوری پنچ کے لوگوں کو دیں کہ جن علاقوں نے آپ کو چودری محمد اسلام جسا قدعور لیڈر دیا جس علاقے نے آپ کو گجر بکروال قوم کے بابا قوم مسعود چودری دیے جس علاقے نے آپ کو یشپال شرمہ جیسی اتنی بڑی شخصیت دی جس علاقے نے آپ کو جس علاقے نے آپ کو صرف اتنا بڑے بڑے قدعور لیڈر دیے آپ کی جماعتیں جن لیڈروں کی وجہ سے ان علاقوں میں چلتی تھی ان لیڈروں کے ہونے کے باوجود اگر ان علاقوں میں ترقی کے نام پر صفر ہے تو سوال آپ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں آپ بات کرتے ہیں کہ لائن اف کنٹرول ہے یہاں پر شیلنگ ہوتی ہے شیلنگ کی وجہ سے ہم یہاں ترقی نہیں کر پائے میں آپ کو یاد کراؤں کہ جب نئی دلی آپ سے کبھی یہ سوال پوچھتا تھا کہ وجہ پور کی فلانی روڈ کیوں نہیں بنی آپ سے سوال پوچھا جاتا تھا کہ جمہو کا فلائیور ابھی تک مکمل کیوں نہیں ہوا آپ سرکاری کاغذ کھنگالی ریپورٹیں کھنگالی آپ جواب میں یہ کہتے تھے جمہو کشمیر میں آتنکواد ہے دوہزار سولہ میں ساری ڈسرپشنز دوہزار سولہ میں سارا بوال کشمیر میں ہوا لیکن سارے پロجیکٹ جو ہے وہ مغل روڈ والے رک گئے سارے پروجیکٹ جو ہے وہ رجوری والے رک گئے سارے پروجیکٹ جو ہے وہ پونچ والے رک گئے اب دوہزار سولہ میں بوال تو کشمیر کی سڑکوں پر ہو رہا تھا تو پنچ کے developmental projects کیوں رک گئے پنچ priority کیوں نہیں اور ایک سوال اور آپ ہمارچل پردیش جائیے ہمارچل پردیش کے لگ بگ سبھی علاقوں میں آپ پریٹک کے طور پر جاتے ہیں وہاں آپ کو infrastructure ملتا ہے آپ شملہ جائیں کلو جائیں منالی جائیں روتانگ جائیں جہاں مرضی وہاں چلے جائیں آپ کو سب جگہ tourism کے لیے infrastructure بھی ملے گا آپ کو وہاں پر بیٹھنے کھانے پینے کی تمام صوبیدھائیں ملیں گی لیکن جب جمع کشمیر کی طرف نظر دوڑاتے ہیں بدروہ جیسے خوبصورت علاقے میں آپ کے پاس کھانے کا ایک اچھا outlet آپ کے پاس بہترین ہوتل ابھی بھی تعمیر نہیں ہوئے ہیں آپ ڈوڑا چلے جائیں صورتحال اس سے زیادہ خراب ہے کسی کو نہیں معلوم کہ ڈوڑا میں دلدرمن کا بھی ایک علاقہ ہے آپ رامبن کی پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں ٹریکنگ کے لیے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن ان غریب علاقوں کو لے کر کسی کو کوئی جانکاری نہیں کیوں جانکاری نہیں اس کے علاوہ آپ ریاسی چلے جائیں اور اس کے علاوہ جمع کی انٹیئرز میں آپ جائیں بہت کچھ ایسا تھا جسے بنایا جا سکتا تھا سنجویا سجایا جا سکتا تھا اگر پڑے ٹک راجستان پڑے لوگ کہتے ہیں جمع کون آئے گا جمع میں دیکھنے والا کیا ہے اگر راجستان کے ریگستانوں میں لوگ صرف راجاؤں کے محل اور وہاں کی خوبصورتی دیکھنے کے لئے جاتے ہیں کیونکہ راجستان کو زندہ رکھا وہاں کے راجواروں نے تو مجھے یہ بتائیے جمع کشمیر میں کیا راجواروں نے کچھ نہیں بنایا تھا کیا راجواروں کے پاس کچھ نہیں ہے جمع میں جو دیکھنے لائق ہے کیا کسی کو یہ معلوم ہے کہ ہندووں کا سب سے بڑا تیرت سب سے بڑے تیرت دنیا کے ہندوستان کے الگ الگ کونوں میں ہیں لیکن جمع میں پنچ تیرتی کے علاقے میں کتنے مندر ہیں جا کر ان کا اعتحاسک اعتحاسک درشترکون سے اور دھارمک درشترکون سے جب آپ ان کی جانکاری لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ لوگوں کو اگر یہ معلوم چلے کہ یہ دھارمک درشترکون سے کتنے ضروری ہیں تو کتنا بڑے تعداد میں شردھالو جو ہیں ان مندروں کی طرف آئیں گے جمعوں کے ٹورزم کو اس سے بڑا ہوا ملے گا ننگالی صاحب کیا دیش بھر کے سک سمدائے کے لوگ نہیں آنا چاہتے بڑا آمارنات کی یعترہ پر کیا پورا دیش نہیں آنا چاہتا کیا سائی میرا صاحب کی زیارت پر حاضری دینے کے لیے لوگ نہیں آنا چاہتے ہیں لوگ آنا چاہتے ہیں لیکن آپ نے یہ تصویریں لوگوں کو نہیں دکھائیں اور آج بھی آپ یہ تصویریں لوگوں کو نہیں دکھا رہے ہیں آج آپ کی سیاست کی مجبوری ہے کہ آپ کو جمعوں کی سڑکوں پر اترنا پڑ رہا ہے آج آپ کی سیاست کی مجبوری ہے کہ آپ کو رجوری پنچ کے لوگوں کو پوچھنا پڑ رہا ہے بار بار یہ آپ کی سیاسی مجبوریاں ہیں لیکن جو آپ نے پچھتر سال میں اور میں پچھتر کو بھی نکال دیتا ہوں دوہزار چودہ تک کے پیریڈ کو آپ چھوڑ جئے نو سال نکالیے چھہ سٹھ سال جو حکومتیں جمہو کشمیر میں رہی ہیں ان حکومتوں سے پنچ کے عام نوجوان کو رجوری کے عام نوجوان کو ایک سوال ضرور پوچھنا چاہیے کہ ہمارا جرم کیا تھا کہ آپ نے ہمارے علاقوں کو نظر انداز کیا میں تو ایک چیز دیکھ کر اور حران ہو گیا میں پنچ آیا پنچ میں جون جولائی میں بھی اس طرح کی گرمی نہیں ہوتی جس طرح کی گرمی ہمیں جمہو میں محسوس ہوتی ہے لیکن دنیا کو یہ پتہ ہی نہیں کہ پنچ بھی کوئی علاقہ ہے دنیا نہیں جانتی پنچ کوئی علاقہ ہے دنیا کو نہیں پتہ کہ رجوری بھی کوئی علاقہ ہے دنیا سے میری مراد باقی دیش میں باقی دیش کو کیا پتہ ہے باقی دیش کو پہلگام پتہ ہے انتناگ میں ہے گلمرگ پتہ ہے بارہ ملہ میں ہے باقی دیش کو جتنے بھی پریٹن کے سروت گھاٹی میں ہیں وہ سب کو پتہ ہیں لیکن جتنے بھی پریٹن کے سوٹ ٹورزم کے سروت رجوری اور پنچ کے علاقوں میں ہیں انہیں کوئی نہیں جانتا کشمیر کی ترقی ہو کشمیر آگے بڑھے باقی پریٹن کے جتنی جگہیں ہیں ان کو بھی وہاں پر ڈیولپ کیا جائے یہ ضروری ہے اہم ہے لیکن کیا رجوری اور پنچ اسی طرح کی امپورٹنس ان پرانے جمہ کشمیر کی سیاسی جماعتوں سے ڈیزرو نہیں کرتے تھے اس سوال ہے اس پر ضرور سوچئے گا اور سوچئے گا اس بات پر بھی کہ جس علاقے میں اتنی قدعور شخصیات نہیں ہوں جن شخصیات کی بنا پر آپ جمہو میں سیاست کرتے تھے ان قدعور شخصیات کے اس علاقے میں اگر رہنے کے لئے ایک اچھی جگہ نہیں کھانے کے لئے ایک اچھی جگہ نہیں بیٹھنے کے لئے ایک اچھی جگہ نہیں اور جو کچھ یہاں پر ہے اگر وہ دنیا کے ٹورزم کے میپ پر نہیں تو آپ مانیے نا کہ آپ نے ان علاقوں کے ساتھ زیادتی کی ہے بیٹھنے کے لئے